بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں تنویر کاکہ خیل اور آج آپ کو راوی بریج کی اپڈیٹ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس وقت میں شادرہ مور سے راوی بریج کی طرف جانے والے روڈ پر یہ فرخ آباد کا ایریا ہے اس سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کھدائی بغیرہ کی گئی ہے اور یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے تو ابھی میں یہاں سے جاتا ہوں جی نیو راوی بریج پر اور وہاں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ کام کی کیا صورتی آرہا ہے کام کہاں تک پہنچا کیونکہ چند دوستوں کے کمنٹ آرہے تھے کہ ہمیں راوی بریج کی اپڈیٹ دیں کہ راوی بریج کا کام کہاں تک پہنچا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل تنبیر کاکہ خیل تو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے جی چلتے ہیں راوی بریج پر میں پہنچ چکا ہوں جی راوی بریج پر اور ابھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ راوی بریج کی کیا صورتحال ہے راوی بریج کا نظارہ کریں جناب یہ دیکھیں جی یہ بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یعنی جب آپ پتی چوک کی جانب سے آتے ہیں تو یہاں سے یہ بریج شروع ہوگا جیسے کہ یہ ساتھ والا بریج بھی آپ کو نظر آرہا ہے اس سے پیچھے جو ہے وہ سمپل روڈ ہوگا اور اس جگہ پہ اس کے جو پائلز کی اور پلرز کی پہلی لائن ہے یہ وہ لائن ہے تو پہلی لائن پہ جو ہے یہ وال لگائی جاری ہے وال بن رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سے جو ہے وہ پل یعنی ٹریفک گزرے گی اس کے اوپر پل بنے گا تو یہ دیکھ لیں جی آپ یہ پہلی لائن ہے پہلی لائن کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور ہر لائن میں اس میں جو ہے وہ چار پلرز بن رہے ہیں جنہیں کنسٹرکشن کی لینگویج میں پیرز گا جاتا ہے اور جو بریج جو ہے یہ کچھ سال قبل بنا تھا اس میں دو پیرز ہے یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو تیسے نمبر والا پل آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کافی اتصال پہلے بنا تھا بہت پہلے کیا بہت پرانا پل ہے وہ لیکن ہے وہ اچھی حالت میں اچھا جی تو راوی کا جو پرانا بریج ہے یہ بریج جو ہے کافی بہتر حالت میں یہ جو سامنے آپ کو وہ نظر آرہا ہے جنابی علی میرے یقاب میں آپ کو راوی نظر آرہا ہے جی یہ دیکھیں جی دریائے راوی کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے راوی میرے یقاب میں اور یہ دیکھیں جی یہ پلرز بھی آپ کو نظر آئے ہیں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے بڑا ہی سہانا موسم ہے جی جناب اسمان پہ دیکھیں جی کیسا خوبصورت نظارہ ہے اور یہ پلرز جو ہیں کافی حد تک جو ہے یہ انچے ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پلرز کی صورتحال اور چند دن قبل جب میں آیا تھا راوی بریج کی ویڈیو بنانے کے لیے تو اس وقت آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ اس وقت دریائے راوی میں پانی بہت کم تھا اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ دریائے راوی میں پانی کافی حد تک جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے اور کافی پانی آ چکا ہے جی اور یہ دیکھیں نا بارہ دریائی کی طرف آپ بھی ہم جب دیکھیں تو نظارہ کیسا خوبصورت ہے کیسا زبردست منظر ہے جناب سورج غروب ہونے والا ہے 23 فروری 2024 ہے اور ساڑھے پانچ بجے ہیں ابھی اور یہ چیلیں یہاں پر پھر رہی ہیں جناب بہت خطرناک کام ہے جی یہاں پر ویڈیو بنانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ان کو خوراک مل رہی ہے اور یہ اپنی خوراک کھا رہی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہی ہم سے کوئی چیز چھینے کے لیے آئے ہیں تو یہ اچانک حملہ بھی کر دیتی ہیں بھائی اور یہ دیکھیں جی جناب علی دو لائنیں تین لائنیں وہ پیچھے تھی جی یہ چوتھی لائن ہے تو یہ جو یہ سائیڈ ہے پہلی والی سائیڈ میں آپ کو دونوں سائیڈیں دکھا ہوں گا جو 인شاء اللہ یہ جو پہلی والی سائیڈ ہے اس پہ جو ہے وہ چار لائنیں بن چکی ہیں یعنی چار لائنوں کے جو پیلرز ہیں وہ بن رہے ہیں اور پائلز تو تیار ہو چکی ہیں یعنی س raj design کیونکہ ایک لائن میں میں نے آپ کو بتایا کہ چار بائلز بن رہے ہیں چار پائلز ایک لائن میں تو اس حساب سے سzony میں بن رہے ہیں یہاں تک دیکھیں جی اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس میں کتنے پلرز بنیں گے اور یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس میں کتنے بنیں گے یہی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ابھی یہ دیکھیں پہلے یہ خوبصورت نظارہ تو دیکھیں جناب آپ کیا ہی خوبصورت منظر ہے جناب یہ دیکھیں جی دریائے راوی میں پانی کافی بہتر ہے پہلے سے اور یہ جو پلرز ہیں راوی کا جو بریج کافی سال پہلے تعمیر ہوا ہوا ہے اس کے پلرز بھی دیکھ لیں کہ کس طرح کے ہیں اس وقت میں جو پلرز بنایا جاتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تو آپ کو کنکریٹ والا پلر نظر آ رہا ہے اور اس کی چڑائی ہے یعنی یہ ساتھ ہی کٹھا بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے اس کے یہ انٹو کے ساتھ بنایا گیا ٹھیک ہے انٹو کی دیواریں ہوئی ہیں اور یہ بھی بہت مضبوط پل بنا ہوا ہے اور یہ وہ پل ہے جو کہ دو ہزار تیرہ میں اقتدار میں آنے کے بعد بنایا گیا تھا جی پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے اور یہ دیکھ لیں آپ خوبصورت نظارہ جناب تو راوی بریج پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ویڈیوز بنایا کروں گا انشاءاللہ تو بہت ہی مزہ آئے گا اس وقت میں ویڈیو بنانے کا کیونکہ اس وقت میں ایک تو منظر بڑا زبردہ سوتا ہے دریا اور اس کے ساتھ سورج کی غروب ہونے کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زبردہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں چیلیں بھی بڑی چہچہار ہی ہوتی ہیں اور بڑا دل فریب منظر ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس منظر کو انجوائے کیا کہ نہیں مجھے تو یقین کرے بڑا ہی مزہ آیا بہت ہی زبردہ سے لگا ہے بہت ہی اچھا لگا ہے اور ابھی میں آگے جاتا ہوں اور ابھی بریج کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے تو وہ جو سامنے جگہ ہے ابھی میں وہاں جاتا ہوں اور اوپر سے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز مجھے بڑی زبردہ سے یہاں پر یہ لگی ہے کہ یہاں پر جب بندہ آتا ہے تو ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھئے کہ بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے اور ایک بہت ہی اچھا جو ہے احساس ہوتا ہے بندے کو بندہ کہتا ہے کہ یار اس جگہ پر میں بیٹھا ہی رہوں کیونکہ یہ ایک قدرتی ماحول ہے اور یقین کریں ہم لوگ آج کل قدرتی ماحول سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ چہری ماحول کو بہت بسند کرتے ہیں دہاتی ماحول کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس طرح کے جو قدرتی مناظر ہیں دریاء ہو گیا اسی طرح جو ہے وہ گھاس پودے ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ہماری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو کبھی کبھی ہمیں اپنی صحت کا خیال لگتے ہوئے ایسی جگہوں پر بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی جگہیں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں یہ دیکھ لیں جی اوپر سے بھی آپ کو اس کے مناظر دکھا رہا ہوں اور ابھی میں آگے جا رہا ہوں وہ دوسری سیڈ پر وہ سیڈ جا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ بھائی جولے والے آ رہے ہیں ون وے سام کا وقت ہے اور رش ہے اس وقت میں ون وے آنا انتہائی خطرناک ہے یہ دیکھیں جی ابھی میں آ چکا ہوں دوسری سیڈ پر اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پلرز اس لائن میں پہلی لائن میں اور یہ دیکھیں جناب یہ کتنے وزنی جو پتھر ہے یہ اتنا وزنی یہ پتھر ہی سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جو ہے رکھا جا رہا ہے پلرز کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ پلرز کی سپورٹ کریں گے اس پانی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے راوی دریا میں اس وجہ سے یہ پلرز کی سپورٹ کے لیے یہ ساتھ میں لکھے جا رہے ہیں اور اس سیٹ پہ بھی دیکھیں تو ایک دو اور تین تین لائنوں کے پلرز اس پہ بھی تیار ہو چکے ہیں یعنی چار اور چار آٹھ اور چار بارہ بارہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں جناب تو یہ صورتحال ہے شام کا وقت ہونے والا ہے مغرب کی نماز کا میں آپ کو یہ دکھانا چا رہا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت منظر اچھا ہے ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں ایک میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا شورٹ اور آپ نے وہ دیکھنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا منظر ہے یقین کریں اتنا مزہدار منظر نہ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت مناظر میں سے ایک منظر یہ دیکھا ہے اور وہ میں نے کیپچر کیا میں کہتا ہوں کہ مزہ آ گیا شورٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ نے دیکھنا ضرور ہے فیس بک پیچھ ہوئے اس کا نام بھی تنویر کاکہ خیل اوفیشل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا جی جناب بڑا زبردست نظارہ ہے بڑا خوبصورت منظر ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیوی کرینس یہاں پر موجود ہے تو شام کے وقت راوی پل کا ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے خوبصورت منظر اور آج تو آسمان پر بھی بڑے دلفریب مناظر ہیں جناب میں کہتا ہوں سکون آ جاتا ہے یہ دیکھ کر تو اللہ رب العزت اپنا خصوصی کرم فرمائے کہ خیروعفیت کے ساتھ یہ کام مکمل ہو جائے یہ دیکھیں جی تو یہ موٹے موٹے پتھر سے انہیں پتھر ہی کہا سکتے ہیں کنگریٹ سے بنائے ہوئے پتھر سے یہ لائے گئے ہیں ابھی اسٹرالی پر بڑا بزن ہوتا ہے جناب اس کا اور یہ لاکر یہاں رکھے جا رہے ہیں یہ ان کی ایک تقنیک ہوتی ہوگی لیکن مجھے جو سمجھ جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پلرز کو مضبوط رکھنے کے لیے اور جیسے آپ لوگ کس جگہ پہ بنیاتے میں آتے ہیں گھار کی تو اگر آگے پیچھے کوئی گھار نہ ہو سیڈوں پر نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کو ٹیک لگائی جاتی ہے تو یہ بطور ٹیک کے رکھے جا رہے ہیں جیسے وہ دیوار بنائی جاتی ہے اور ٹیک کی ٹیک کے لیے انٹوں کے ذریعے تو یہ بھی یہ ٹیک کے لیے اور یقین کریں یہاں پر وائیبریشن جب بندہ تھوڑی دیر کھڑا ہونا پل پر تو ایسے لگتا ہے جیسے پل وائیبریشن کر رہا ہے آپ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ اگر سمجھتے ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اس کی وجہ اور یہاں پر بھی جناب پائلز بن رہے ہیں تین یہ ہیں جی اور اس کے ساتھ جو ہے تین نمیر اس جگہ پہ نظر آ رہے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کے سامنے صورتحال آگی جناب تین اور تین چھے اور تین نو نو پلر نو پائلز یہ ہیں اور اسے پیچھے جو آپ کو میں نے پلر سے وہ بھی بتا دیئے وہ بھی دکھا دیئے تو ابھی جو ہے انشاءاللہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ کتنے پلر سیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں مزید تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا اسی کے ساتھ تنویر کاکخیل کو اجازت دیجئے آج آپ دوستوں کی فرمائش پر میں نے آپ کو رابی بریچ کی اپڈیٹ دی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل تنویر کاکخیل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا انشاءاللہ اس سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ